اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں جی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اس ٹیم چل رہا ہے اس کے اوپر وہ ہے گربت اس میں دو چیزیں آج ڈسکس کریں گے نمبر ون گربت ہے کیوں اور نمبر ٹو اس کا حل کیا ہے لیکن یہ مسئلہ ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو ایک گزارش کر دوں ویڈیو کو پورا دیکھنے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آگے شیئر بھی کرنے آپ کے ایک شیئر کے وجہ سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے تو پہلے بات کر لیتے ہیں یہ مسئلہ ہے کیوں مسئلہ کس لیے جو کام پر دادا جی نے کیا وہی کام دادا جی نے کیا وہی کام ابو جی نے کیا اور آج ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں ہم زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن ورک سٹائل نہیں بدلنا چاہتے ورک سٹائل انیس سو ستر والا اور جو چیزیں ہیں لیکجریز لائف ہے وہ انیس سو دوزار بائیس والی ہم جینا چاہتے ہیں کام انیس سو ستر والا کر رہے ہیں اور دوزار بائیس میں جینا چاہتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا دیکھیں دادا پر دادا نے اونٹ اور گوڑوں میں سفر کیا تھا لیکن ہم لیکجری گاڑی میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو سر یاد رکھیں آج کے دور کے مطابق چلنا ہوگا پھر زندگی بدلے گی ہم اکیس میں صدی میں رہ رہے ہیں ہمیں چاہیے اس میں موقع تلاش کریں اپنی زندگی کو تبدیل کریں اپنا ذاتی سسٹم بنائے اور اپنا وقت اس پر لگا کے اپنی زندگی میں بڑی کامیابی لے لیں دیکھیں موجودہ جو وقت ہے وہ سائنس کا وقت ہے وہ آئی ٹی کا وقت ہے ہمارے پاس موقع ہے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خوشحال کرنے کے لیے اپنا سسٹم اس میں بنائیں آئی ٹی میں اپنا سسٹم بنائیں اور کامیابی حاصل کر لیں ایک چند مثالے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انیس سو ستر میں ہنری کوڈ نے ستر سال کے عمر میں گاڑیوں کا بزنس سٹارٹ کیا تھا اور وہ کروڑ پتی نہیں عرب پتی بن گئے تھے انیس سو ستر میں وی سی آر آیا تھا جن لوگوں نے وی سی آر کو پر بزنس کیا وہ دس سالوں میں بلینئرز بن چکے ہوئے تھے اور جیسے ہی وی سی آر سے آگلا دور جب انیس سو اسی آیا تو پی سی کا آ گیا جب پی سی کا دور آیا تو جن لوگوں نے پی سی میں بزنس کیا وہ دس سالوں میں بلینئرز بن چکے ہوئے تھے اور انیس سو نوے میں انٹرنیٹ کا دور آیا جب انٹرنیٹ کا دور آیا تھے جن لوگوں نے اس میں بزنس کیا وہ دس سالوں میں وہ بھی عرب پتی بن چکے ہوئے تھے ہمیں اب ایسا کو کام ڈونڈنا ہوگا دیکھیں انیس سو نوے میں جنہوں نے اس سسٹم سے انٹرنیٹ سے فیدہ اٹھائے ان میں چند ایک مثالے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آج آئی ٹی کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے مرکز برگ نے فیس بک بنائی ایک عیب بنایا اور لوگوں کو انٹرنیٹ کروایا لوگوں نے استعمال کیا اور وہ چند سالوں میں عرب پتی بن چکے تھے ایف بی جس کو ہم کہتے ہیں فیس بک کا سسٹم بنایا اور وہ کامیابی لے گئے امریکہ میں دوزار آٹھ اور دوزار نو میں ایک نوجوان تھا جو کہ بہت زیادہ گربت کی زندگی جی رہا تھا خرات اور صدقات والے اداروں میں جا کے کھانا وانا کھاتا تھا اب ان اداروں نے بھی اسے کھانا دینا چھوڑ دیا تھا وہاں ایک لڑکی اس کو روز انسلٹ کر کے وہاں سے نکال دیتی کہ نوجوان ہو آپ کو چاہیے کوئی نہ کوئی کام ڈونڈو اور آپ کس کام میں پڑے ہوئے ہو وہ کام ڈونڈنا شروع کیا فیس بک والوں کے پاس گیا انہوں نے اس کو کام نہیں دیا وہ یہو والوں کے میں برتھی ہو گیا یہو ڈاٹ کام میں برتھی ہو گیا وہاں سے اس نے پیسہ کمائے اور آئی فون لیا جب مبائل کو یوز کیا اس نے ایپ یوز کیا تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنا کوئی ایپ بناوں تو اس نے محنت کر کے کافی محنت کرنے کے بعد جو ایپ بنا لیا جو آج آپ اور میں ہم سب یوز کر رہے ہیں وہ وٹس اپ اس نے بنایا کافی کوشش کے بعد اس نے وٹس اپ کو بنا لیا جب وٹس اپ بنا لیا دو سال میں وٹس اپ کو دو سال میں وٹس اپ ایک عرب لوگوں تک پہنچ چکا ہوا تھا دو سالوں میں ایک عرب لوگوں نے اس کو جوائن کر لیا تھا جب بہت مشہور ہوا فیس بوک نے دیکھا کہ یہ مجھ سے بھی آگے بڑھنے جا رہے تو انہوں نے کہا جی ہم سے ڈیل کر لو اور یہ ایپ ہمیں دے دو ان کی آپس میں ڈیل ہو گئی اور نوجوان نے وہ ایپ انیس ارب ڈالر میں فروخت کیا اور دو سالوں میں انیس ارب ڈالر کا وہ مالک بن چکا تھا آئی ٹی سے اس نے فیضہ لیا وقت کے ساتھ ساتھ چلیں دیکھیں آج ہمارے شہروں میں گاڑیاں چل رہی ہیں آج سے چند سال پہلے ٹیکسی یوز ہو رہی تھی سفر کے لیے لوگ ادھر سودھر لے کے جا رہے تھے بندہ آیا اس نے ابر بنایا کریم بنائی انہوں نے ایپ بنایا بنا کے آج وہ بھی کروڑوں پتی بن چکے ہوئے انہوں نے کیا کیا ایک سسٹم بنایا ملک ریاض کو لے لیں ملک ریاض روڑ بنایا کرتے تھے روڑوں پہ کام کرتے تھے ایک بجری ڈال رہے تھے ایک روڑ پہ پاس سے ایک گاڑی گزری تو اس کے ٹائر سے بجری اڑ کے اس کے چہرے پہ لگی تھی دوب بہت تھی چہرے پہ گرم گرم بجری لگی اسے بہت گسایا یار یہ بھی کو کام ہے مجھے کو کام کرنا سائیے اس نے کام چھوڑا اور درخت کے سایا کے نیچے بیٹھ گیا ساتھی نے پوچھا کیا ہوا کہتا اب میں نے یہ کام نہیں کرنا انہوں نے ان کا اور کیا کرنا کہتا ہے یہ جو گاڑی گزر کے گئی ہے نا ایسا کام کرنے یہ گاڑی میں نے خریدنی ہے تو دوستوں نے مزاک اڑایا تھا شاید گرمی بہت ہے تیرا دماغ خراب ہو چکا ہے گرمی لگ کے پلپلا ہو گیا ہے ایسی گاڑی تو لے سکتا اس نے کہا میں لوں گا اس نے کراچی میں وہ جگہ وہ زمین خریدی جو بنجر تھی جو بالکل نکارہ زمین تھی اس کو خریدہ خرید کے اس کو منٹائز کیا اس کے اوپر اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کیا اور آج پاکستان کا سب سے بیسٹ پروجیکٹ چل رہے اور آج اس میں لوگ جو ہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا کے اپنا گھر خرید رہے اس نے لوگوں کو سسٹم دیا اور ملک ریاض کو چیک کر لیں آج وہ پاکستان کا چھٹا امیر ترین بندہ بن چکا ہوگا ہے آپ لوگوں کو سہولت دیں آنے والے دور میں کیا سسٹم چلنا جا رہے اس کے اوپر ورک کریں اس کے اوپر ورک کر کے سسٹم بنا کے لوگوں کو سہولت دیں آپ ان لوگوں کے پیسوں سے آپ پھر کروڑ پتی بن جاتے ہیں آپ لوگوں کے مسئلوں کا حل نکال لیں لوگ آپ کی گربت کا حل نکال دیں گے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو لوگ چلتے ہیں وہی بڑی کامی ہے اب دیکھیں آن لین بزنس ہو رہے ہیں جیسے کہ آج کے دور میں آپ گھر بیٹھے جو چیز مرضی منگوالے ویروس بنایا جاتا ہے پورڈٹ کھرید کے رکھے جاتے ہیں چند لوگ رکھے جاتے ہیں لڑکیاں لڑکے رکھے جاتے ہیں ایپ بنا دیا جاتا ہے ہے اس کو پریڈ دے دیا جاتا ہے اور لوگ آگے سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے اور لوگ آگے سے پرچیز کر رہے ہوتے ہیں وہ گھر بیٹھے ادھر سے بیج دیتے ہیں لوگ پیسے دے دیتے ہیں اور وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں پہلے دیکھیں ہم دکان بناتے ہیں پرانا دور ہو چکا دکان بنا کے بیٹھ جاتے ہیں دکان کا جو ایریا ہوتا ہے وہ چند ایریے چند گاؤں ہوتے ہیں یا چند کلومیٹر ہوتا ہے رینج چند کلومیٹر سے کسٹمر آپ کے پاس آئے گا لیکن اگر وہی آن لین بزنس کیا جائے تو پورے پاکستان سے آپ کے کسٹمر آپ کو ملیں گے کوئی کسی شہر سے دیکھ رہا ہوگا وہ آپ کو آرڈر کر دے گا کوئی کسی شہر سے آپ کو آرڈر کر دے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں بڑی سے بڑی کامیاب بھی آپ کو ضرور ملے گی اس طرف توجہ کریں پرانے دور کے جو پرانے کام تو ان کو چھوڑ دیں پرانی سوچوں کو چھوڑ دیں نئی سوچیں اپنے اندر لے کے آئیں اور اس کے اوپر فاکس کریں ایک تو یہ جو زندگی میں بری بری اداعات ہیں ان کو ختم کریں ان پر اپنا ٹائم جو ویسٹ کر رہے ہیں جیسا کہ فیس بک اس نے بزنس بنا لی وہ رب پتی بن گیا ہم اس کو دیکھ دیکھ کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں یہ ٹک ٹاک ہے یہ لائک کیا ہے اور ایک اور کیا اس کو کہتے ہیں ہاں سناک ہے یہ ایسی اپ کو آپ ٹائم دے کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور گھر میں گربت ویسی کی ویسی ہے دفع کریں ان چیزوں پہ نہیں موبائل میں آپ کی انگلی کے نیچے جو چیز آپ سرچ کرنا چاہے آپ کو ملے گی آنے والا دور کس چیز کا ہے کیسے کام کریں کیسے زندگی میں چینج لے کے آ سکتے ہیں ہزاروں ویڈیوز وہاں پڑی ہوئی ہیں لوگ بتا رہے ہیں کیسے کام کیا جاتا ہے اب آپ کو سیکھنے کے لیے بھی پیسے لگانے کی ضرورت نہیں یوٹیوب سے آپ سرچ کر کے ایک ایک چیز سیکھ سکتے ہیں اور اس پہ آپ ورک کر کے آپ زندگی میں پھر بڑی کامیابی لے سکتے ہیں لوگوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیوں میں آپ وہاں جائیں اب دیکھ میرے چینل میں اگر آپ آتے ہیں تو کافی ساری ویڈیوز آپ کو ملیں گی جو سکل پہ ہیں موٹیویشن پہ ہیں نالج پہ ہیں آپ سیکھیں اور چینلز ویزٹ کریں اور ویڈیوز ویزٹ کریں اپنے سوچ کو چینج کریں اپنے ورک سٹائل کو بدلیں انشاءاللہ یہ جو گربت ہے یہ ختم ہو جائے گی جو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی تینکیو ویری مچ